بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مرزا غلام حمد قادیانی کی ایک اہم پیشنگوئی جس کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں بہت معروف اور مشہور ہے وہ پیشنگوئی وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ میرا نکاہ محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا اور اگر اس کے والد نے اس کا والد کا نام تھا مرزا احمد بیگ اگر اس کے والد نے اس کا نکاہ یعنی محمدی بیگم کا نکاہ کسی اور جگہ کر دیا تو محمدی بیگم کا شوہر ڈھائی سال کے اندر مر جائے گا اور وہ بیوہ ہو کر میرے نکاہ میں آئے گی میں آگے چل کر اس پیشنگوئی کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا انشاءاللہ مرزا قادیانی نے اس پیشنگوئی کو نہایت ہی عظیم الشان بتایا تھا نیز اپنے صدق اور قذب کا میعار قرار دیا تھا کامل بھی اس سال تک اس پیشنگوئی کے پورا ہونے کی امید دلاتا رہا اور اپنے دلی جذبات کو وحی اور الہام کا رنگ دیتا رہا مرزا قادیانی کی اس پیشنگوئی کے بارے میں جو تحریریں ہیں وہ ایک دو نہیں چار نہیں بلکہ ایک دفتر ہے اور مرزا قادیانی کی بیسیوں کتابوں میں رسالوں میں اخبارات میں اشتہارات میں اس حوالے سے مضامین بڑے زور اور شور سے دلش ہے مرزا قادیانی اختتام عمر تک مرتے دم تک اس نکاح کی امید لگائے بیٹھا تھا یعنی میرا نکاح ہوگا ضرور ہوگا لازمن ہوگا اور قطعی طور پر اس سے دست بردار نہیں ہوا آخر میں اس ارمان کو لیے قبر میں چلا گیا گویا مرزا قادیانی کو اس پیش گوئی کے پورا ہونے پورا ہونے کا اتنا پکا یقین تھا کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے پھر بھی اسے شک نہیں تھا چنانچہ وہ اس کتاب کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ لکھتا ہے ازالہ اوہام یہ میرے سامنے کتاب ہے ازالہ اوہام روحانی خزائن جل نمبر تین اور صفحہ نمبر تین سو پانچ میں پہلے حوالہ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو کتاب دکھاؤں گا وہ لکھتا ہے اب اس جگہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیشگوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی یعنی موت سامنے نظر آ رہا جیسا کہ اب تک سولہ اپریل اٹھارہ سو اکانوے ہے پوری نہیں ہوئی یہ تاریخ بتا رہا ہے اس کے بعد اس آجس کو مرزا قادیانی کو ایک سخت بیماری آئی یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی یعنی موت قریب آ گئی بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وسیعت بھی کر دی گئی تو اس وقت گویا پیشگوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے تب میں نے اس پیشگوئی کی نزبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں نہیں سمجھ سکا جو میں سمجھ نہیں سکا تب اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا مرزا کو الہام ہوا الحق من ربکا فلا تکونن من الممترین یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے کیا سچ ہے کہ تیرا نکاح ہوگا محمدی بیگم کے ساتھ لازمًا میں کہا تھا تُو شک مت کر یعنی موت نظر آ رہی تھی سامنے مرزا قادین کو ایسی بیماری پیش آ گئی اور موت نظر آ رہی تھی اور اس وقت پیشگوئی یاد آئی کہ اس پیشگوئی کا کیا بنے گا اگر میں مر گیا میں نے تو پیشگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا لیکن ابھی تک نہیں ہوئی تو فوراً الہام ہوا کہ تُو شک مت کر تیرا نکاح ضرور ہوگا یہ مرزا قادین کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے اس کا ٹائٹل دیکھ لیں روانی خزائن جل نمبر تیرہ اور یہ صفحہ تین سو پانچ آخری سطر ہے یہ تین سو چار اوپر لکھا ہوا ہے آخری سطر سے یہ عبارت شروع ہوتی ہے اور صفحہ تین سو پانچ تک یہ عبارت چلی جاتی ہے پوری عبارت دیکھ لیں تاکہ یہ نہ کہیں کہ بھئی مولویوں نے غلط بیانی کی ہے یا صفحہ برابر نہیں دکھایا آپ قادینیوں کے مرکز میں جا کر کے قادینیوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہاں جائیں اور کتاب کو دیکھیں آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں ایک پیشنگوئی بھی مرزا قادینی کی اگر جھوٹی نکلی تو وہ جھوٹا مرزا قادینی خود کہتا ہے حوالہ دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کہتا ہے کہ سو پیشنگوئی بھی اگر جھوٹی نکلی تو میں جھوٹا یہ دیکھیں صفحہ تین سو اچھے اوپر حوالہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے بعض عبارتوں کو صفحہ نمبر تین سو اچھے ازالہ اوہام روحانی خزائن جل نمبر تین کتنی صاف اور سراحت اور کھلے معنوں میں یہ پیشنگوئی تھی کہ حالت نزا اور اس نازخ وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآنی آیت کا الہام ہو رہا ہے الحق من ربك فلا تکونن من الممترین یہ کوئی معمولی باتیں نہیں کیسا سریع اور واضح اقرار ہے کہ نکاح ضرور ہوگا ضرور ہوگا اللہ کی باتیں ٹلنے والی نہیں ہرگز نہیں ٹلے گی لیکن نتیجہ کیا ہوا آپ کے سامنے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح نہیں ہوا نکاح کا ارمان دل میں لیے قبر میں چلا گیا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو اس سلسلے میں جو الہامات ہوئے وہ بھی جھوٹے ملہم بھی جھوٹا یعنی محمدی بیگم کے ساتھ مرزا قادیانی کا نکاح نہیں ہوا یہ صاف اور سراحت ہے کے ساتھ واضح ہے شک کی بات ہی نہیں ہے اگر ہوتی شک کی بات تو مرزا قادیانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا مرزا قادیانی کے ساتھ